ایک ان کی سہیلی تھی جنہوں نے اچانک سے بتایا کہ وہ آلِ رسول ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کے ریسپیکٹ کرنے لگیں اور بعد میں یہ چیز معلوم چلی کہ وہ اہلِ بیت اس طرح سے ہیں کہ ان کے پیر صاحب نے ان کو اہلِ بیت بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن میں جب چھوٹی تھی تو ان کے پاس رہا کرتی تھی پیر صاحب کے تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی تم آلِ رسول کی بیٹی ہو اگر کوئی تم سے پوچھے تو آپ کہنا کہ آپ آلِ رسول کی بیٹی ہو اس وجہ سے جو اپنا آپ کو اس طرح سے کہتی ہیں تو اب ان کی تعظیم کا کیا حکم ہوگا کرنی چاہیے ویسے یا نہیں کرنی چاہیے اصل میں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاور عزویہ شریف کے اندر جو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنا آپ کو اہلِ بیت بتائے تو اس کی سنت مانگنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم اس کی تعظیم کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہ ہو کوئی واضح کری نہ ہو نہ ہو کوئی کہنے سننے والی بات نہ ہو آگے پیچھے گی ہم کو اس کی تحقیق ہی نہ ہو اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اہلِ بیت بتائے تو اس کی تعظیم حضور پاک کی محبت کی تعظیم میں کی جائے گی یہ اس وقت ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں پہلے سے ہی ظاہر ہے کہ بھئی اہلِ بیت نہیں تھا کل تک بعد میں کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے بنا دیا یا فلانش بزرگ نے میرے کو خواب میں یہ بشارت دے دی یا حضور پاک نہیں اگرچہ خواب کے اندر بشارت دے دی کہ تم اہلِ بیت ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اس کے والی جو ہے وہ دوسرے کسی قبیلے سے ہیں مثلا خان یا پتھانے تو ایسی باتوں میں یعنی اس معاملے میں اس کی تعظیم جو ہے اہلِ بیت والی نہیں کی جائے گی بلکہ لوگوں کو اس کے اس فیل سے جو ہے نا آگہہ کیا جائے گا اس وقت اس کو آلِ رسول سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہو گئی اس صورت میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اگز اور ہر صورت میں اگر کوئی اہلِ بیت کہہ دے تو بندہ اس کی ریسپیکٹ کرے گا ہی کرے گا اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تھا نہیں کل تک اور اچانک بنائیں تو اس کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت بھی جو ہے وہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ حضرت امام اے الہ سنت نے یہ فرمایا ہے کہ ریسپیکٹ کی جائے گی یعنی تحقیق نہ ہو اس صورت میں اس کی بنا اصل میں یہی ہے کہ جس کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ شیور ہوتا ہے کہ یہ اہلِ بیت ہے یعنی سنت اس پہ موجود ہوتی ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرنا تو یعنی ہر آدمی اس سنت کی بنا پر جو ہے ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جس کے پاس اپنی کوئی سنت نہیں ہوتی لیکن وہ زمانے میں اپنے عرف میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ اہلِ بیت ہے تو اس صورت میں بغیر سنت کے یعنی پہلی بار سن کے ہی اس پہ ریسپیکٹ کر لینا یہ حضور پاک کی خلبہ محبت کا جو ہے نا اظہار ہے کہ کسی نے سنا فلان شخص ایسا ہے یعنی اس گھرانے سے اور وہ اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ اصل میں اس کی ریسپیکٹ کرنا حضور پاک کی جو ہے نا عزت اور تعظیم کرنے والی بات ہے لیکن اگر اس کے اندر تحقیق کی جائے گی سنت ملے گی تو پھر تو ریسپیکٹ ویسے ہی فرض ہو جائے گی کرنا کیونکہ پھر تو ڈگری دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کا سمان کیا گیا ہے سنت دیکھنے کے بعد اس کا شجرہ دیکھنے کے بعد اس کا سمان کیا گیا ہے لیکن اصل سمان اور زیادہ ثواب تو اس میں ہے کہ بغیر دیکھے ہی فقط حضور کی محبت کے اندر جو ہے نا بندہ تعظیم کرے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کسی سنت کی اور یہ کہ حضور پاک کی اولاد ہے ہمارے لئے کافی ہے تو اصل محبت کا غلبہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جیسا حضور نے صحابہ سے بھی ثابت ہے بہت سارے معاملات میں کہ جیسا حضور پاک نے کیا ویسا صحابہ نے ان کو نکل کیا اب اس کے پیچھے فائدہ کیا تھا ان کو اس چیز سے تحقیق انہوں نے نہیں کی مثال کے طور پر ابو بگر صدی ردی اللہ تعالی انہوں کا جو ہے معاملہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ وضو فرمانے کے بعد ایک مقام پر وہ حسنے لگے صحابہ نے اسے پوچھا حسنے کی وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور بھی یہاں وضو کر کر اسی طرح مسکر آئے تھے تو میں بھی مسکر آ دیا تو یہ جو ہے نا محبت کا غلبہ ہوتا ہے کہ جیسا محبوب نے کیا ان کی ہر ایک چیز سے محبت ہونا اور بے لوز بے تحقیق محبت ہونا کہ بس ان کا ہے ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ جبکہ وہ بندہ جو ہے نا فرود کر کے اہلِ بیت نہ بنا ہو اور اگر فرود کر کے اہلِ بیت بنا ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں بنا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس طریقے کا معاملہ لوگوں میں ظاہر کر رہا ہے تو پھر لوگوں کو اس سے آگا کر دینا چاہیے اس کی تعظیم اس طریقے سے اس وقت کرنا چاہیز نہیں یہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس خاندان میں سے نہیں تھا اور جو ہے بعد میں بنا ہے کیونکہ تبدیل جو ہے نا خاندان بعد میں باقی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یعنی اتنا شدید فاسق یا فاجر ہے اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہے عبادت میں یا کسی طریقے سے ولایت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات پسند آئے تو بے شک وہ بعد میں ولی بن سکتا ہے اس میں کوئی دوئرہ نہیں اسی طریقے سے اگر کوئی سخت سے سخت جاہل انسان بھی عالم دین حافظ یا قرآن یا مفتی بننا چاہے تو وہ بن سکتا اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ نصب ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا اس فضیلت کو کہ اگر کوئی اہل بیت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو اس بلبوتے پر کہ عبادت کر کے قرآن حفظ کر کے عالم بن کے اور مفتی بن کے یا دین کا مشایق بن کے یا پیر بن کے یا کسی پیر سے بزرگ سے کہلوا کر نصب تبدیل کرے یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ اگر کوئی پریزگار بننا چاہے کوئی ایسا گناہگار تو وہ بن سکتا ہے اگر کوئی عام انسان ولی بننا چاہے تو اللہ چاہے گا تو وہ ضرور بن سکتا ہے اسی طرح کوئی جاہل انسان مفتی بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے لیکن نصب تبدیل نہیں ہوتی یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہی ہے کہ اس نے جس کو جس گھرانے میں پیدا کیا بس وہ اسی میں ہے بعد میں وہ اپنا گھرانہ کسی بھی عبادت کر کے لاکھوں سجدے کر کے بھی وہ تبدیل نہیں کر سکتا کہ بھئی اگر کوئی خان ہے تو وہ بہت عبادت کر کے ولی بن جائے گا تو وہ سید ہو جائے گا اگر نہیں ہاں اتنا ضرور ہے اگر کوئی عالی مقام پر ولایت کے پہنچ جائے تو بہت سارے معاملوں میں جیسے علم دین کے معاملوں میں بہت سارے معاملوں میں اہلِ بیت سے بندہ آگے بڑھ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اہلِ بیت والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو گئے یعنی اس اعتبار سے وہ نصب تب بھی اپنی تبدیل جو ہے وہ نہیں بتا سکتا تو یہ کہنا کہ جی فلاں شخص انہیں بزرگ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا سید کی بیٹی ہو آپ اہلِ رسول کے بیٹی ہو لوگوں کو یہ بتایا کرو یہ بتانا بھی ان کو جائز نہیں ہے اور اس اعتبار سے ان کی تعظیم بھی جائز نہیں ہے ورنہ عام مسلمان والی ریسپیکٹ اور تعظیم جو ہے نا وہ ان کی کی جائے گی لیکن اگر وہ کہیں پہ اس طریقے کا معاملہ کوئی کہتا ہے لوگوں میں تو لوگوں کو ضرور آگاہ کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ جو شخص اپنے بارے میں ایسا بتاتا وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ نصب ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس کو بعد میں بندہ اپنی خصوصی سے تبدیل نہیں کر سکتا دوسرے معاملے بندہ کر سکتا ہے جیسا میں نے مثال دی لیکن یہ چیز چینج نہیں ہوتی تو وہاں پر ان کا ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولنا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ کو بھی اس پہ اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کہ بندہ سامنے والا اپنا آپ کو یا بندی ہے کہ وہ اہلِ بیعت بتا رہی ہے اور آپ ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہو عام ریسپیکٹ کرو کوشش کرو اگر وہ آپ کی صحیح لی ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ بتاتی ہیں یہ جائز نہیں ہے آپ کے والد تو دوسرے برادری یا قبیلے کے ہیں اور آپ اپنا آپ کو اس طریقے سے تبدیل کر کے بتاتی درست نہیں ہے اگرچہ آپ کے پیر صاحب نے ہی لقب دیا ہو تب بھی یہ بات درست نہیں ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ان کی اصلاح ہو جائے آگے وہ بے خیالی میں اس چیز کو بیان کرتی ہوں علم نہ ہو انہوں نے بزرگ کی عقیدت میں کہنا شروع کر دیا اپنے لئے فقر جانا ہوں لقب کو کہ بزرگ نے دیا اس لئے کہتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اصلاح کرنے سے آدمی کی سمجھ میں آ جائے بات اور وہ اس چیز سے توبہ کر لے اور جن جن کو یہ معاملات بتا دی گئے ہیں اور وہ ان سے جو ہے نا رجوع بھی کر لے ان سب کو بھی آگا کر دیں تو ایک دفعہ اصلاح کر دیں ان کی ہو سکتا آپ کی اصلاح سے کوئی راہ ہدایت پہ آجائے تو اللہ تبارک بتالہ اس کا عجر بھی جو ہے نا آپ کے نام آمال میں لکھے گا موسیقی